انٹیگریل کی اگزامپلز کی تھی تو کانولوجن کا ٹاپک یعنی انٹرمز آف کہ کانولوجن کیا ہوتی ہے اور اسے کیلکلیٹ کیسے کرتا ہے تو وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم کچھ کانولوجن کی اور کچھ لینیر ٹائم انویرینٹ سسٹمز کی پروپٹیز پڑھیں گے انہوں سے کچھ پروپٹیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جیسے میمری لیس اور میمری والا سسٹم تھا کاؤزل سسٹم تھا انویریٹیبل سسٹم تھا اس طرح کی چیزیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کانولوجن کی ٹرمز میں یا ایمپلز ریسپانس کی ٹرمز میں وہ کس طرح کا نظر آتا ٹھیک ہے تو اس میں جو پہلی یعنی آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں جی پروپٹیز آف لٹی آئی سسٹمز یا آپ کہہ رہے ہیں کانولوجن اور یہ پروپٹیز ہیں یہ ڈسکریٹ اور کانٹینویس سسٹمز دونوں کلی ٹروں ہیں لیکن ہم زیادہ تر کانٹینویس سسٹمز ہی بات کریں ٹھیک ہے اچھا جی اس میں جو پہلی پروپٹی ہے وہ ہے کومیوٹیٹیو اس کا کیا مطلب ہے کومیوٹیٹیو کا مطلب یہ ہے جی کہ اگر آپ کے پاس کوئی لٹی آئی سسٹم ہے پٹ دے دی جائے ایکس آف ٹی اور آپ کو پتا ہو کہ اچھا امپلس رسپانس کیا ہے تو آپ آوٹپٹ کلکلیٹ کر سکتے ہیں کیسے کہ آپ انپٹ اور امپلس رسپانس کی کانٹینویس کلکلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو کومیوٹیٹیو پروپٹی ہے یہ یہ کہتی ہے کہ اچھا اگر بجائے اس کے ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکس آف ٹی انپٹ سگنل ہے اور ایچ آف ٹی انپلس رسپانس ہے لیکن اگر میں ان دونوں کی ان دونوں کو انٹرچینج کرتا ہوں انٹرچینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سسٹم ہوتا ہے جس کا امپلس رسپانس ایکس آف ٹی ہوتا اور میں اسے انپٹ ایچ آف ٹی دیتے تھا تو تب بھی آوٹپٹ وہی آنی تھی یا دوسرے الفاظ میں یہ ایکول ہے ایچ آف ٹی کنولڈ ویڈ ایکس آف ٹی ٹھیک ہے جی یعنی کہ آرڈر میٹر نہیں کرتا کوئنبلوجن میں کہ آپ ایکس کو ایچ کے ساتھ کنولڈ کرنے یا ایچ کو ایکس کے ساتھ کنولڈ کرنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ بات اسی طرح ڈسکریٹ سسٹم کے لیے بھی ٹرو ہے یعنی اگر آپ کے پاس ڈسکریٹ سسٹم ہے تو آئی آف ٹی کی جگہ آئی آف این آ رہا ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ آئی آف این ایکول ہے ایکس آف این اور ایچ آف این کی کنولڈویشن کے لیکن کومیٹیٹیو پروپٹی یہ کہتی ہے جی کہ یہ بھی ایکول ہے ایچ آف این اور ایکس آف این کی کنولڈویشن کے اور اس سے پتا کیا چلتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر ہم میں اس فارمولے کو ذرا ایکسپینڈ کر دوں کونڈویشن انٹیگرل یوز کرتے ہوئے تو میں اسے کے چیزے لکھوں گا پھر ایچ آف ٹاو ایکس آف ٹی مائنس ٹاو ڈ ٹاو یہ ٹاو گوز منس انفینیٹی تو انفینیٹی اگر آپ یادہ ہم نے جو کونڈویشن کی ایکزیمپل کی تھی تو اس میں ہم کیا کرتے تھے ہم یہ کرتے تھے کہ اچھا مجھے انپورٹ سگنل گیون ہے تو میں اسے انپورٹ سگنل ڈرو کر لیتا ہوں پھر امپلس رسپانس ڈرو کر لیتا ہوں تو اگر مجھے کونڈویشن کلکلیٹ کرنی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا امپلس رسپانس کو میں فلپ کروں گا فلپ کرنے کے بعد پھر سگنل کا اور اس فلپٹ امپلس رسپانس کا ڈاٹ پرڈ لے لوں گا اور پھر اس کے بعد امپلس رسپانس کو شفٹ کرنے شروع کرتا ہوں ایسے ہی ہے تو اب یہ ایکویشن کیا کہہ رہی ہے یہ ایکویشن یہ کہہ رہی ہے کہ بجائے امپلس ریسپانس کو فلپ کرنے کے آپ انپوٹ سگنل کو فلپ کر دیں ٹھیک ہے تو اگر آپ انپوٹ انپوٹ سگنل کو فلپ کر کے اور ڈاک پرٹ کلکلیٹ کر لیتے ہیں تو تب بھی آنسر وہی آئے گا کہ جو بلس ریسپانس کو فلپ کرنے سے آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ملٹیپلکیشن جائے وہ کومیٹیٹیو آپریشن ہوتا ہے مطلب کہ اگر آپ 2 into 3 کریں تو ایکو لگا 3 into 2 کہیں یعنی آرڈر میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے یا 2 پلس 3 کریں تو ایکو لگا 3 پلس 2 یہ کومیٹیوٹی ہے تو کونولوشن جی ہے یہ بھی کومیٹیوٹیو ہوتی ہے اس میں بھی آرڈر میٹر نہیں کرتا تو اسی طرح ڈسکریٹ کے کیس میں کیا بن جائے گا جی ڈسکریٹ کے کیس میں یہ ایکویشن بنے گی h of k x of n minus k where k goes from minus infinity to infinity ٹھیک ہے جی یعنی اب اگر آپ کونولوشن کمپیوٹ کرنے کے حساب سے دیکھیں تو اب ہم x کو فلپ کر رہے ہیں h کو فلپ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن اگر ہم پروف کرنا چاہیں کہ یہ چیز اصل میں اس کے ایکول ہے یعنی ادھر کیا آنا ہے ادھر ہم h کو فلپ کریں گے تو یہ ہوگا x of k h of n minus k صحیح جی تو اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم بیسیکلی یہ دیکھیں گے کہ یہ بیسیکلی اس کے ایکول ہے ہم پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی جو کونولوشن ہے وہ کومیٹیٹیو ہوتی ہے دیکھیں اگر یہ میں ایکویشن لے لوں ٹھیک ہے جی اور میں ایک نیا ویریابل ڈیفائن کر دوں let m equals n minus k ٹھیک ہے جی یعنی میں نے یہ جو h کے آرگیومنٹ میں جو چیز آ رہی ہے اسے میں نے ایک نیا نام دے دی ہے اسے میں نے m کا نام دے دی ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ جہاں پہ یہ n minus k آ رہا ہے وہاں پہ m ڈال دوں گا تو جہاں پہ k آ رہا ہے وہاں پہ کیا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے جی کہ اگر میں k کو ادھر لے جاؤں اور m کو ادھر لے ہوں تو یہ مطلب یہ ہے کہ k equals n minus m ٹھیک ہے k کو ادھر اور m کو ادھر لے ہوں اچھا تو پھر یہ ایکویشن کیا بنے گی یہ ایکویشن بن جائے گی summation x of n minus m h of m صحیح لیکن اب یہ جو limit ہے اسے بھی change کرنا پڑے گا کیونکہ limit میں ادھر کیا آ رہا ہے k آ رہا ہے صحیح جی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب k minus infinity ہوتا ہے تو m کی کیا value بنتی ہے کیونکہ اس ایکویشن میں سے ہم نے کیا کہ ہم نے k کو غائب کر دیا تو اس summation میں بھی k کی جگہ m آنا چاہیے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ m اصل میں کس کی equalہ n minus k کے تو جب k minus infinity ہوگا جب یہ minus infinity ہوگا تو آخری میں m کیا ہوگا یعنی n کی کوئی خاص value یا say my y of 0 نکال رہا ہوں یا y of 1 نکال رہا ہوں n کی تو کوئی خاص value ہوگی ٹھیک ہے اگر k infinity کو approach کرتا ہے تو اس یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ m equals 2 minus infinity تو یہ کس کی equal ہوگا آپ لکھ سکتا ہے ایسے کچھ نہیں 2 equals نہیں ہوگا یہ infinity minus infinity کے equal ہوگا کیونکہ infinity میں آپ کچھ add یا subtract کر دیں تو اسے کو فرق نہیں پڑتا وہ infinity ہی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اگر k minus infinity جا رہا ہے تو m بھی infinity کو approach کر رہا ہوگا اور k infinity آیا ہے تو m جا ہے وہ minus infinity کو approach کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس لیے اس m کو کوئی فرق نہیں پڑتا m ابھی بھی ادھر سے ادھر تک ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ اس equation اور اس equation کو اگر compare کریں تو یہ basically ایک ہی equation کیونکہ ہم نے k کو بس m سے replace کر دیا اور کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے تو یہ basically ہم نے کیا کیا ہم نے prove کیا ہے کہ اگر convolution میں ہم signals کے order کو change کر دیں تو اس سے convolution کے answer پر کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اگر آپ convolution calculate کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے اس signal کی بجائے دوسرے signal کو flip کر کے shift کرنے سے ذرا آسانی سے calculation ہو جائے گی تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں basically اس کا مقصد computation کے لحاظ سے advantage یہ ہے کیا آپ flip کسی بھی signal کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں آگے جاتا ہے ugly property ugly property distributive distributive property کیا کہتی ہے distributive property یہ کہتی ہے کہ سی میرے پاس دو system LTI systems ٹھیک ہے جی ایک کا impulse response ہے H1 of T اور دوسرے کا impulse response ہے H2 of T ٹھیک ہے اور میں کیا کہتا ہوں میں دونوں کو نا ایک ہی input ایک ہی input دے دیتا ہوں جس کا نام ہے X of T ٹھیک ہے اور جو بھی respective outputs آتی ہیں سی یہ Y1 T اور یہ Y2 T ہے total output ان دونوں کو sum کرنے سے ملتی ہیں جب ہم نے interconnection of systems پڑھاتا اگر آپ کے حال ہم نے کہا تھا کہ یہ basically parallel connection ہے ٹھیک ہے جس میں دو systems parallel میں لگے ٹھیک ہے تو اس میں اگر مجھے Y of T calculate کرنا ہے تو Y of T کس کی equal ہوگا Y of T مجھے نظر آ رہا ہے Y of T equal Y1 T plus Y2 T ایسے لیکن Y1 T کیا ہے Y1 T basically X of T کی H1 کے ساتھ convolution ہے ٹھیک کیونکہ یہ پہلے system کے output ہے پہلے system کا impulse response H1 تو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ Y1 T basically X of T convolved with H1 T اور اسی طرح Y2 T کیا ہے وہ X of T convolved with H2 of T تو جو distributive property وہ یہ کہتی ہے کہ basically یہ جو چیز ہے یہ equal ہے X of T convolved with H1 T plus H2 T اس کے جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ 2 into 3 plus 2 into 4 equal ہوتا 2 into 3 plus 4 basically آپ 2 common لے سکتے ہیں اسی طرح ادھر آپ جو common signal سے الہیدہ سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس کا مطلب block diagram کی terms میں کی ہے block diagram کی terms میں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں basically اپنی input کو ایک ہی system کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ ایک system کیا ہے وہ ایک system basically H1 T plus H2 T ہے ٹھیک ہے تو اس سے میرے پاس جو output نکلے گی وہ آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اس system کی بات کر ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ X T کو میں convolve کر رہا ہوں کس کے ساتھ H1 T plus H2 T کے ساتھ صحیح یہ دو signals add ہو رہے ہیں تو میں انہیں کوئی نام دے سکتا ہوں میں سے انہیں کہہ دیتا ہوں کہ یہ equal H1 T یعنی اگر میں ان دو signals کو sum کر لوں تو میں اسے نام دیتا ہوں H T کا ٹھیک ہے تو یہ چیز کیا ہوگی یہ basically ہوگی X T convolved with H T اب ہم پڑھ چکے کہ یہ commutative ہے اس کا مطلب ہے یہ کس equal ہے H T convolved X T صحیح تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے جس input X T ہے اور impulse response H T ہے ایک سسٹم ہے جس input H T ہے اور impulse response X T ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سسٹم linear ہے ٹھیک linear کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں H T کو دو signals میں توڑ دوں اور الہدہ الہدہ input کے طور پہ دے دوں تو output جائے گی وہ ان کی respective output کے sum کے طور پہ سکتی ہے یہ linearity کی property ہے linearity جب پڑی تھی ہم نے دو conditions پڑی تھی جو position super position principle سے آتی ہیں کہ اگر آپ signal کو scale کر دیں تو output بھی scale جائے گی اگر آپ signal کو as a sum of two or more than two signals بنا دیں تو output بھی ان کے individual outputs کا sum ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا basically میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ H of T اصل میں وہ تو اس کے equal ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ system linear ہے تو یہ اس کے equal بھی ہوگا صحیح تو basically اگر systems parallel میں لگنے ہیں تو آپ ان کے impulse responses کو sum کر کے انہیں ایک system بھی بنا سکتے صحیح اسی طرح for example اگر آپ کو کوئی کہتا مجھے ایک convolution perform کرتی ہے جس میں H of T ہے U of T کے equal ٹھیک ہے یا چلیں H of T ہے چلیں U کر لیں U of T plus U of minus T کے اگر ٹھیک ہے اور X of T جو ہے وہ ہے سی میں کوئی example لگ 1 by 2 n u r سی آپ کو یہ convolution perform کرنی ہے ٹھیک ہے تو distributed property آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کی اور اس کی convolution کرنے کی بجائے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے صرف اس کے ساتھ involve کریں اور output نکال لیں پھر اس کو اس کے ساتھ involve کریں اور output نکال لیں اور دونوں کے sum کر لیں ٹھیک ہے تو کیونکہ پورے signal کے ساتھ convolution شاید اتنی آسان نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس signal کو چھوٹے چھوٹے pieces میں توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ نظر آرہا کہ یہ دو signals کا سامنا ٹھیک لیکن اگر آپ کو کوئی اور signal دیا گیا جس میں آپ آسانی سے identify کر سکتے ہیں دو different signals for example آپ کو اس طرح کا signal دیا ہے ٹھیک یہ zero ہے یہ one ہے two ہے اور یہ وان ہے ٹھیک اور آپ کوئی کہتا اچھا اس کے ساتھ convolution calculate کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اسے دو ایسو میں break کر دیں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جو signal ہے یہ basically ان دو signals کا sum ہے یہ two ہے یہ one ہے ایسے یہ ہے ان دو signals کو ایڈ کریں تو یہ آجائے گا تو میں ایسے کر لیتا ہوں کہ اس signal کو پہلے اس کے ساتھ involve کر لیتا ہوں پھر اس کے ساتھ کر لیتا ہوں اور دونوں کی جو output سے sum کر لیتا تو answer وہی آئے گا کہ جو اس کے ساتھ کون evolution سے آتا ہے تو distributed property basically اگر ہم اسے ادھر سے ادھر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ایک سسٹم کو چھوٹے چھوٹے سسٹم میں break کر دی ہے اور اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں بہت سے parallel سسٹم لگے ہیں انہیں ایک ہی سسٹم کنسیڈر کر دی تو آپ ادھر سے چل جائیں یا ادھر سے چل جائیں بیس دون کہ آپ کیا کمپیوٹ کیا کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے چلیں جی تو next property کیا ہے next property is exactly exactly یہ وہی properties ہیں جو usually آپ کسی algebra system جو course میں پڑ چکے ہوں اچھا جی تو تیسری property associative اور associative property کیا ہوتی ہے وہ basically یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس تین signals ہیں صحیح جی کہ میں x کو h1 کے ساتھ involve کرتا ہوں اور پھر اس کا جو answer آتا ہے اسے میں involve کر لیتا ہوں h2 کے ساتھ تو اس کا answer equal ہوگا کہ اگر میں پہلے h1 اور h2 کو convolve کر لوں اور پھر اس کے answer کو x of t کے ساتھ کمار کر لوں سہی جی اگر آپ اسے block diagram کی شکل میں دیکھیں تو basically ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایک input x of t ٹھیک ہے جو ایک system جس impulse response h1 of t اس کو دی جا رہی ہے تو جو output بن رہی ہے وہ ایک اور system کو as an input دی جا رہی ہے جس کا impulse response h2 of t ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی output ہے میں کہتا ہوں کہ یہ میری final output ہے تو y of t اس کے ایک کو لوگا اس کے ایک لوگا ٹھیک ہے تو associative property یہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو دو system series میں لگے ہوئے ہیں یہ equal ہیں ایک ہی system کے جس کا impulse response کیا ہے h1 t اور h2 t کی konflikt یہ یہ ان کے equal ہوگا صحیح کیونکہ konflikt commutative ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تیسری چیز کے بھی equal ہے وہ کیا یہ یہ equation کیا کہہ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کون سا system آ رہا ہے نہیں پہلے h2 of t آ رہا ہے اور پھر h1 of t آ ہے یہ input آ ہے اور یہ output ہے یہ equation basically یہ کہہ رہی ہے کہ اگر lti systems series میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کے order کو بھی change کر سکتے ہیں صحیح order change کا کیا مطلب ہے کہ آپ h2 of t کے ساتھ پہلے convolve کر لیں اور پھر جو output آگی اسے h1 کے ساتھ convolve کر لیں تب بھی output ہوئی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ associativity اگر ہم associativity کو اگر commutativity کے ساتھ combine کر دیں تو basically وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ lti systems series میں لگے ہوں تو interchangeable ہوتے چلیں جی اب آگے چلتے ہیں یہ basically تین properties تھیں convolution کی اور یہ usually وہی properties ہیں جو پہلے آپ different arithmetic operations کے لیے پڑھ چکے ٹھیک ہے اور ہم نے ہم نے جو انہیں ادھر discussion میں زیادہ دیکھا وہ continuous systems کے لیے دیکھا یعنی جو equations میں ہاں پہ h of t کے لیے لکھ رہا تھا نا یہ equations valid ہیں h of n کے لیے بھی یا دوسرے الفاظ میں discrete systems کے لیے ٹھیک ہے اچھے جی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو systems کی properties پڑھ چکے ہیں کہ اچھا system memoryless ہے یا نہیں ہے system causal ہے یا نہیں ہے system invertible ہے یا نہیں ٹھیک linearity اور time invariance بھی پڑی تھی یاد ہے لیکن اب ہم صرف ان systems کی بات کر رہے ہیں کون سے system جو پہلے سے linear بھی ہیں اور time invariant بھی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی system پہلے سے anti-i system ہے تو کیا ہم impulse response کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کیا یہ system memoryless ہے یا نہیں بسیکل یہ مقصد ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں ہم memoryless system کی بات ہے ٹھیک ہے یہاں ہے memoryless system کیا ہو ہے memoryless system بہت تھا جس میں memory نہ ہو ٹھیک ہے یا دوسرے الفاظ میں جس کی output at some time t صرف اس کی input کی اس time پہ ڈیپینڈ کرتی یعنی اگر مجھے 12 بج کے ایک منٹ پہ output calculate کرنی ہے ٹھیک ہے تو مجھے output calculate کرنے کے لیے input کی صرف 12 بج کے ایک منٹ والی value ہی چاہیے نہ اس سے پچھلی چاہیے نہ اس سے اگلی چاہیے ٹھیک کیونکہ اگر اس سے پچھلی یعنی چاہیے ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہیں store کرنی پڑیں گی تب ہی مجھے یاد ہوگا نا کہ 12 بجے ایک گھنٹہ پہلے اس کی value ہوگی ٹھیک تو اگر آپ کی output input کی صرف current time پہ depend کرتی ہے تو ایسا system memory less system ہوتا ٹھیک ہے اور اگر یعنی یہ ضروری نہیں کہ yt is equal to xt ہو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے say yt is equal to xt یا کچھ کوئی بھی scalar بھی ہو سکتا ہے a x t لیکن لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اور system ہے y of t equals a x t plus b x t minus 1 اب یہ memory والا system کیوں کیونکہ اب input کی صرف current value نہیں چاہیے بلکہ ایک second پہلے value value بھی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے ایک second پہلے والی value کسی memory میں سٹوڑ ہو تاکہ وہ وہ iterative کر کے output calculate کر در سکھیں تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جی کہ اگر system memory less ہے تو اس کا impulse response کس کے سمکہ ہو اوکی تو یہ دیکھیں کہ ہمیں convolution کیا formula یہ ہے y of t equals x of tau h of t minus tau d tau یہ conclusion کا formula ہے اس میں یہ input ہے اور یہ impulse response ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر system memory less ہو اس equation پہ کیا فرق پڑے گا دیکھیں اگر system memory less ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ابھی جیسے ہم نے یہ دو example سے دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی time t کے لئے output نکال رہے ہیں تو وہ صرف input کی اس time والی value پہ depend کرتی ہے تب وہ system memory less system ہو جیسے یہ والا ہے ٹھیک دوسرے الفاظ میں یہ جو equation لکھی ہے اس میں tau کی value کیا ہونی جائے یہ جو tau ہے یعنی اگر میں y of one نکال رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ضروری نہیں دیکھیں for example میں y of one نکال نکال رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بنے گا یہاں بنے گا x of tau h of one minus tau d tau tau goes from minus infinity to infinity ایسی ہی ہے tau یہ equation کیا کہ یہ tau جاتا ہے minus infinity سے infinity تک minus infinity سے infinity تک tau کی کوئی value ہو سکتی ہے ٹھیک میں کہا کر رہا ہوں y of one تو اس پٹ کی ساری کی ساری values چاہی ایسی ہی ہے نا ورنہ میں یہ multiplication کیسے compute کروں اگر مجھے tau اگر minus infinity سے infinity جاتا ہے تو اس کا مطلب مجھے x of minus infinity to x of plus infinity تک x کی ساری values چاہی ہیں صرف y of one calculate کرنے کے لئے تو پھر تو یہ system memory والا system ہوگا memory less تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے input کی تمام value store کر کر رکھنی ہے تو کیا خیال اگر یہ system memory less system ہوگا تو tau کی کوئی particular value نہیں چاہیے صرف وہ کیا value ہوگی اگر میں y of one calculate کروں اس equation میں تو وہ کس پر depend کرے گا x of y of one calculate here what will happen x of zero zero کیوں ہے t value is one here x of one is okay if y wants to then x want 12 مجھے 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 ایک سیکنڈ پہ چاہیے تو x بھی ایک سیکنڈ والا چاہیے ادھر آپ مجھے y one چاہیے تو پھر tau کی کی value ہونی چاہیے اگر یہ system memory less ہے tau لازمی ہے کہ صرف one ہو ٹھیک ہے اگر یہ product نان zero آجاتا x تو لازمی ہے کہ یہ جو product ہے یہ x اور h کا product ہے یہ لازمی ہے کہ zero ہو اگر tau one نہیں ہے تب ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ x جو ہے وہ صرف current value اس کی user یہ باقی value تو اگر اب میں یہاں پہ t لکھ دوں اب اس equation پہ آلیں تو ادھر tau کی کیا value ہونی چاہیے t ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر tau t کی اکول ہے تو یہاں پہ کیا ہے zero آجائے ٹھیک ہے یعنی یہاں کیا رہا گا h of zero آرہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر system memory less ہے تو لازمی ہے کہ یہ جو product calculate ہو رہا ہے اس میں صرف h of zero into x of t product non zero باقی سب zero ہونے چاہیے باقی سب zero ہوں گے تب x کی باقی values use نہیں ہو رہی ہوں گے ٹھیک ہے اچھ آپ سوال یہ ہے کہ باقی zero کیسے ہوں گے input کو تو میں zero نہیں کر سکتا نا input تو کسی نے مجھے دینی ہے تو میں اسی پہ condition لگا سکتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر h of t zero ہوگا for t not equal to zero تو پھر یہ system memory less کیا خیال ہے یہ question یہ کہتی ہے کہ اگر میں h of t calculate جنہی h of t میں جو پتا ہے جس میں t کے zero کے اور value ڈالی جائے تو یہ zero آلیتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ادھر کیا ہوگا ادھر یہ ہوگا کہ جب tau t کے equal نہیں ہوگا say میں y of one calculate کر رہا ہوں میں دیکھتا x of two پہ کیا ہوتا ہے x of two into h of one minus two to h of minus one آجائے گا nha h minus one zero ہے یہ کہنا ہے تو یہ product zero ہے ٹھیک ہے اسی طرح tau کی three پہ دیکھوں x of three into h of one تو اگر یہ condition true ہوتی ہے تو اس فارمولے میں صرف جب tau t کے equal ہوگا تب ہی کوئی non zero value آئی گی ورنہ ہر جگہ پہ اس میں zero ہو جانا اور یہ zero کر سب کو zero کر لے گا ٹھیک ہے تو اگر h of t zero of t not equal to zero تو system خود خود memory less system ہوگا ٹھیک ہے جی تو اب یہ بتائیں کہ یہ یہ ہے کیا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں h of t کو plot کر لوں یہ zero ہے تو ادھر بھی یہ سارا کا سارا zero ہے اور ادھر بھی یہ سارا کا سارا zero ہے صرف بیچ میں یہ zero ہو سکتا ہے ایسا system کیا ہوتا یہ unit impulse ہے اگر یہ اس طرح سے کچھ ہو جائے اور اس کا one آنا ضرور ہی نہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ unit impulse ہے اس value کوئی k ہو سکتی ہے یعنی اس value سے فرق نہیں پڑتا ہو صحیح جی تو اگر impulse response کوئی unit impulse ہے جو کسی number k سے multiply ہوئی ہے تو تب ہی system memory less system ہوگا دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ system ہم نے کہا تھا کہ یہ system memory less system ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا impulse response کیا خیال ہے اس system impulse response کیسے نکال تیتے impulse response کسے کہتے ہیں نہیں جب x کیا ہو تو impulse response آتا ہے نام سے کیا پڑھ جاتا ہے impulse response اگر input unit impulse ہو تو output جو بھی آئی گی وہ system impulse response ہو ٹھیک ہے یعنی یہ input output expression دی بھی ہمیں اس میں گر میں اس input کو unit impulse بنا دوں تو جو output آئی گی وہ system impulse response ہو تو ادھر دیکھیں جی اگر میں input unit impulse بنا دوں یعنی یہ بنا دوں ٹھیک ہے تو جو output آئی گی یہ ہی آئی گی اگر input unit impulse آئی گی x کو delta سے replace کر دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس impulse response کہتے ہیں تو دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے یہ اسی طرح کی چیز نہیں آ رہی ہے اسے پر k کی جگہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں y of t equal 2 x of t آتا تو یہاں 2 آ جاتا اور یہاں بھی 2 آ جاتا ٹھیک لیکن اس کے برعکس اگر میں اس کا impulse response نکالنا چاہوں تو اس کا impulse response کیا ہوگا اگر جہاں پہ x of t آ رہا ہے وہاں پہ delta of t ڈال دیں تو یہ حاجہ کہا a delta t plus b delta t minus 1 اسے میں اگر draw کروں یہ کس طرح کہے گا کیا خیال ہے یہ کیا ہے یہ unit impulse ہے جو zero پہ بیٹھی ہوئے اور a سے scale ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ بھی unit impulse ہے لیکن یہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ one پہ بیٹھی ہوئی ہے اور b سے scale ہوئی ہے تو دیکھیں اب یہ system memory less نہیں ہے memory والا ہے تو اس کا impulse response ہا رہا ہے وہ بھی ایک unit impulse نہیں آ رہی بلکہ اس میں ایک اور بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا جی کہ اگر memory less system ہے اور lti بھی ہے یعنی شروع ہم نے اسی ادھر سے کیا ہے کہ system linear time invariant تو ہے ہی اب ہم باقی properties دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اگر system lti ہے اور memory less بھی ہے تو پھر لازمی ہے کہ اس کا impulse response اس طرح کا ہو ٹھیک ہے وہ zero ہوگا for t not equal to zero یا دوسرے الفاظ میں سے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ h of t کس کے equal ہوگا h of t k delta of t ہوگا کیوں کیونکہ delta of t t not equal to zero پہ zero ہوتا ہے صحیح ہے جی تو یہ کیا کیا ہے ہم نے ہم نے کیا یہ ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی ہم صرف impulse response کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ system memory less ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہمیں کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس ایک system ہے جی جس کا impulse response جانا ہوئے ہے 2 delta t plus 3 delta t plus 1 تو آپ دیکھتے ہی بتا سکتے ہیں یہ تو memory less نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اچھا impulse response یہ ہے تو یہ memory less ہے ٹھیک اوکے چیلنج یہ آگے چکتے ہیں اچھا آپ دوسری property دیکھتے ہیں وہ تھی invertibility invertible system invertible تو invertible system یاد ہے کسی کو invertible system کیا ہوتا تھا وہ causal ہوتا تھا وہ آئے گا invertible system ہی ہوتا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی input x of t جو میں کسی system کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے اسے میں نام دیتا ہوں system a ٹھیک اور جو output آ رہی ہے وہ ہے y of t صحیح ہے کوئی system ہے ہے lti ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم اب صرف lti systems کی بات کرنا ہے اسے input دی x of t output آگے y of t تو اگر میں ایک اور system بنا لوں system b ٹھیک ہے کہ جسے میں یہ y of t input لے دوں ٹھیک ہے تو output x of t آ گیا واپس وہی آ جائے جو input پہ دیا تھا تو کیا ہوگا یہ system invertible ہوگا دوسرے الفاظ میں یہ والا system اس system کا inverse ہے جو یہ input کے ساتھ کرتا ہے یہ والا اس input کے ساتھ بلکل الٹا کام کر دیتا تاکہ واپس وہی آ جائے جو input پہ دیا تھا ٹھیک ہے ایسے system کو invertible system کہتے ہیں یعنی ہم یہ کہیں گے کہ system a جو ہے وہ invertible ہے اس طرح system b بھی invertible ہے صحیح یعنی میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ اگر میں system b پہلے لگا دوں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر series میں لگیا ہوں تو interchange بھی کر سکتا ہے اور پھر آگے system a لگا دوں تو اگر میں input x of t دوں گا تو output کیا آئے گی x of t ہی آئے گی ٹھیک ہے تو a b کا inverse ہے اور b a کا inverse ہے a کی بات ہے تو ایسے system کو invertible system کہتے ہیں صحیح ہے کس میں نہیں یہ ہے تو cascade میں ہی لگا رہے ہیں ہے cascaded system لیکن invertible ہے کیونکہ input یہ جو output آرہی ہے اس کے equal ہے یہ ہر cascaded system کے لیے ٹرون ہی ہوتا دیکھا اچھا جی تو اب ہم یہ بیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر system invertible ہے تو پھر اس کا inverse اس کے impulse response کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب میرے پاس ایک system ہے جس کی input x of t اور اس کا impulse response ہے h1 of t ٹھیک ہے چونکہ lti system ہے تو میں صرف impulse response سے پورے system کو describe کر سکتا ہوں صحیح ہے تو output جو بھی آرہی ہے میں اسے نام دے دیتا ہوں yt کا اور yt کس کے equal ہوگی x of t convolved with h1t ٹھیک ہے کیونکہ lti system ہے تو پھر output کیسے کلٹ ہوگی input اور impulse response کو convolved کرتے ہیں اچھا اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ system invertible ہے یا نہیں ہے ٹھیک تو میں کیا کر رہا ہوں میں بیسیکلی اس کے آگے ایک اور system لگا رہا ہوں جس کے impulse response کو میں نے نام دے دیا h2 of t کا ٹھیک ہے تو output کیا آنی چاہیے اگر یہ اس پہلے والے system کا inverse ہے تو x of t آنی چاہیے لیکن یہ x of t کس کے equal ہوگا اگر میں convolution کی terms میں لکھنا چاہوں تو y of t convolved with h2 of t لیکن y of t کیا ہے y of t ہے x of t convolved with h1 t convolved with h2 t ٹھیک ہے تو اب میں یہ بتائیں کہ x of t اس کے equal ہے ایسی ہے اگر یہ system اس کا inverse ہے تو تو پھر بتائیں یہ کیا کیونکہ یہ تو x of t ادھر بھی آرہا ہے ادھر بھی آرہا ہے یہ تو دو impulse responses ہیں یہ یاد ہے یہ ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا دیا کہ اگر میں کسی signal کو ایک خاص signal کے ساتھ convolved کر دوں تو output وہی signal آجاتا ہے یہ کون سا signal ہوتا ہے کسی کے یاد ہے یہ ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا ہے یہ unit impulse signal ہوتا ہے اگر میں کسی signal کو unit impulse signal کے ساتھ convolved کر دوں تو output وہی signal آجاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ h1 t convolved h2 t کسی 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 کلون چاہیے delta of t کلون چاہیے ٹھیک ہے تو پتا کیا چلا پتا یہ چلا جی کہ اگر system b system a کا inverse ہے تو پھر لازمی ہے کہ ان دونوں کے unit impulse کو اگر ساری ان دونوں کے impulse responses کو اگر convolved کر دیں تو output unit impulse آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب ہم مارے پاس ایک اور tool آگیا ہے کسی system کے inverse کو چیک کرنے کا وہ کیا tool ہے یہ tool ہے کہ ہم اس کے impulse response کو یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو system اس کا inverse ہے تو آپ اسے چیک کرنے کیا کریں گے اس کے impulse response کو پکڑیں گے اور دونوں کو convolve کرتے گے اگر convolution کا answer unit impulse آتا ہے تو واقعی یہ ایک دوسرے کے inverse ہے نہیں آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو again ہم نے کیا کیا ہے ہم نے impulse response کی terms میں invertibility کی condition نکال لی ہے اوکے نہیں جی دیکھیں اب سے اس کی ایک example کر لیتے ہے ایک example یہ ہے پہلے ایک سادھا سی example کر لیتے سی میرے پاس یہ system ہے ٹھیک ہے یہ system کیا کرتا ہے یہ system یہ کرتا ہے جی کہ اسے جو بھی input دیں یہ output پہ اس input کو 2 second delay کر دیتا ہے اس میں time shift ڈال لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر for example input کچھ اس طرح کی تھی اگر یہ input تھی تو output کیا ہوگی یہی input signal 2 second سے shift جائے گا تو 2 سے 4 تک چلا جائے ہوگی 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 ٹھیک اس کا انورس کیا ہوگا اس کا انورس یہ ہوگا بیسیلی اگر میں ایک نیا سسٹم بنا لوں y of t equals x of t plus 2 ٹھیک ہے اور اسے یہ input دے دوں تو یہ اسے واپس پیچھے لے آئے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ delay دے رہا ہے تو یہ advance کر دے گا اور اگر یہ advance کر رہا تھا for example تو یہ delay دے گا ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ پہلے سے کہ اس کا انورس exist کرتا ہے ٹھیک ہے ہم صرف impulse response کی terms میں آپ دیکھنا چاہیں گے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کرتے ہیں ہم اس کا impulse response calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جی اس کا impulse response اگر ہمیں calculate کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا again input کو کس کے equal کرنا ہے unit impulse کے ٹھیک ہے تو impulse response کے h of t سے denote کرتے ہیں تو h of t کس کے equal آ جائے گا delta of t minus 2 ٹھیک ہے یہ system کا impulse response ہے اور اب ہم یہ claim کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا انورس ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی impulse response calculate کر لیتے ہیں اس کا impulse response کیا گا h of t equals delta of t plus 2 ٹھیک ہے اور اب میں صرف نہ اسے h1 کہہ دیتا ہوں اور اسے h2 کہہ دیتا ہوں تاکہ confusion نہ ہو تھا ہے ہے یہ جی تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے کے انورس ہیں تو لازمی ہے کہ ان کی convolution کا answer delta of t آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اگر میں h1 of t کو draw کرلوں ٹھیک ہے یہ h1 t کو draw کرنے جا رہا ہوں ہے یہ 0 ہے تو h1 t کہاں پہ آئے گا 2 پہ 2 پہ ایک impulse آجی ٹھیک اس کے area 1 ہوگا اگر میں h2 t کو دیکھ لوں اگر میں h2 t کو draw کرلوں تو وہ کہاں پہ آئے گا minus 2 پہ ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کی چیزہ دے گی تو اب مجھے کیا کرنا ہے ان دونوں کو convolve کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو signal ہیں دو signal کو میں convolve کرنا چاہ رہا ہوں دیکھنا چاہ رہا ہوں answer کیا آتا ہے تو convolution کا پہلا step کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو flip کر دیں ٹھیک ہے تو صحیح اسی کو flip کر دیتے ہیں اگر اس کو flip کریں گے تو کیا بنے گا یہ اٹھے plus 2 پہ آجائے گا ایسے ہی ہے نا اگر یہ plus 2 پہ آجائے گا تو آپ بتائیں اس کا اور اس کا dot product لے لیں تو answer کہے گا one آئے گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے گو پر overlap پر ہیں ٹھیک دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں calculate کرنا چاہ رہا ہوں h1t convolved with h2t ٹھیک ہے اور اسے میں نام دے دیتا ہوں ht کا for example تو اب جب میں نے flip کر کے صرف flip کر کے dot product لیا ہے shift نہیں کیا تو مجھے کیا ملا ہے مجھے ملا ہے hf0 اور hf0 مجھے پتا چل رہا ہے one ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں ایسے shift کر دوں چاہے اس direction میں یا چاہے دوسری direction میں تو ان دونوں کے درمیان overlap ختم ہجائے گا چاہے shift کی جو مرضی گے لیے گا ایسے ہی ہے نا جب ان دونوں کے درمیان overlap ختم ہجائے گا تو answer بھی 0 ہو جائے گا ٹھیک تو پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ h of t صرف تب ہی non zero ہوتا ہے جب t 0 تو دوسرے الفاظ میں h of t کیا ہے delta of t ٹھیک ہے یعنی ان دو signals کو اگر میں convolve کر دوں تو answer واقعی delta of t آتا ہے ہوکی جی چلیں گوٹ اچھا ایک اور example کر لیتے ہیں وہ example ہے accumulator system کی یہ ہم نے چلیں اسے discrete time میں کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے discrete time کی example کی تھی چھے میرے پاس جو system ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے again یہ جو ہم discussion کر رہے ہیں یہ میں تو continuous time میں لکھ رہا ہوں لیکن یہ ساری کی ساری discrete کیلئے بھی true ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو اب ہم جو example کر رہے ہیں وہ basically discrete کیا اچھا اب یہ system کیا ہے یہ system کی جو input output expression ہے یہ دیوی ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ اسے کہتے ہیں accumulator system accumulator system کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے اگر مجھے y of say 2 چاہیے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا x کی values کو add کرنا پڑے گا from minus infinity up to 2 ٹھیک ہے یعنی x کی پیچھے جو بھی values آئی ہیں سب کی سب کو add کر لو اگر آپ کے آزہ ہم نے ایک bank account کی example کی تھی شروع شروع میں ہم کیا کہتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ bank account میں ابھی balance کیا ہے basically جو آج اس مہینے آپ نے جمع کر رہا ہے اور جو پچھلے سارے مہینوں میں آپ نے جمع کر رہا تھا ٹھیک تو وہ بھی basically accumulator ہے وہ ساری چیزوں کا IDK جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا impulse response کیا ہوگا یہ ہم calculate کر چکے ہیں تو میں direct لیں دوں گا ہم نے پچھلے lecture میں example کی تھی اس کا impulse response ہے basically unit step signal ہوتا ٹھیک ہے unit step یہ system کا impulse response ہوتا تو basically کیا ہو رہا ہے basically یہ ہو رہا ہے جی کہ آپ کے پاس ایک accumulator system ہے ٹھیک ہے جس کا impulse response ہے u of n اور اس کی output ہے y of n ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کا inverse calculate کرنا ہے اکی تو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم inverse calculate کریں دوسرا اگر آپ bank account کی example کی terms میں سوچیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے basically اس کے آکے ایک اور system لگا دیں تاکہ output کیا آجائے x of n واپس جو input دیتی اگر آپ bank account والی example ذہن ملائیں تو وہ کیا کہتی ہے x of n کیا ہے جو آپ نے اس مہینے میں x of 100 کا دوں یا x of say 3 کا دوں تو آپ نے تیسرے مہینے جو چیز جتنے پیسے جمع کر رہے ہیں basically یہ وہ value value ٹھیک ہے اور یہ کہ یہ بیسکلی جو آپ نے پیچھے سارے پیسے جمع کر رہی یہ وہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایڈ کیے جا رہا ہے سب کو تو اگر آپ اس تیسرے مہینے والی amount آپ اگر اس مہینے جو balance ہے اس میں سے پچھلے مہینے کا balance minus کر لیں تو وہ ہی نہیں آ جائے گا جو آپ نے اس مہینے جمع کر رہا ہے ٹھیک ہے تو basically آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کی input y of n ہے تو یہ system کیا کر ے یہ system y of n minus y of n minus 1 اگر calculate کر لینا تو اس کے پاس x of n واپس آج گا ٹھیک ہے تو پتہ کیا چلا پتہ یہ چلا جی کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا inverse ہے ٹھیک ہے تو اب basically ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسے true ہے یا نہیں ٹھیک delta of n ٹھیک ہے کیونکہ یہ condition ہے کسی system کے inverse ہونے کی تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا impulse response کیا بنے گا ٹھیک دیکھیں یہ system یہ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی output ہم کہہ رہے ہیں کہ x of n ہے صحیح جی تو اس کا impulse response اگر نکال نا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ input کو unit impulse بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو مجھے پتا جی کہ h of n کیا ہوگا h of n ہوگا delta of n minus delta of n minus ٹھیک ہے تو میں اگر impulse response لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں delta of n minus delta of n minus ٹھیک ہے اب مجھے دونوں impulse response پتا چل گئے اب مجھے یہ دیکھنا کیا ان کا convolution کا answer delta of n آتا یا نہیں آتا ٹھیک ہے basically مجھے کیا calculate کرنا ہے u of n convolved with delta of n minus delta of n minus 1 ٹھیک ہے جی ابھی ابھی ہم نے ایک property وہ کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ یہ equal ہوگا u of n convolved with delta of n minus u of n convolved with delta of n minus اچھا اگر ایسے ہے ابھی تھوڑی در پہلی ہمیں ایک اور چیز بھی پڑی ہے کہ اگر ہم کسی signal کو unit impulse کے ساتھ convolved کر دیں تو output کیا نہیں اگر ہم کسی shifted unit impulse convolved کر دیں تو یہ بھی اسی سے shift جائے ٹھیک ہے تو answer یہ آئے گا اسے plot کر لیتے ٹھیک ہے u of n کیا ہوتا ہے یاد ہے جو zero کے بعد one ہو جاتا ہوتا ہے اور zero سے پہلے zero ہوتا ہے تو یہ ہے تو u of n آگیا تو u of n minus one کیا ہوگا shift جائے گا ایک سے تو یہ کہا سے شروع ہوگا one سے شروع ہوگا اور چلتا جائے گا اور one سے پیچھے zero ہوگا تو اب یہ کیا ہو رہا ہے ان دونوں کی subtraction تو اگر ان دونوں کو subtract کریں آپس میں دیکھیں zero سے پہلے پہلے دونوں zero ہیں تو answer zero آئے گا zero کے بعد دونوں one ہے تو answer zero آئے گا صرف اس point پہ یہ one ہے اور یہ zero ہے تو answer کیا آئے گا answer آئے گا zero پہ one باقی ہر طرف آئے گا وہ وہ کیا ہوتا 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 ٹھیک ہے تو again وہی کام جو ہم نے ادھر دیکھا ہے کہ اگر یہ سسٹم اس کا inverse ہے تو لازمی ہے کہ اس کے اور اس کے impulse responses کی convolution unit impulse آنی چاہیے ٹھیک ہے تو جی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے invertible systems کو unit sorry impulse response کی فارم میں express کر لیا ٹھیک ہے اچھا جی چلیں آج کی آخری property پڑھ لیتے ہیں اور وہ وہ ہے causal systems تو جی causal system کیا ہوتے ہیں ابھی آپ نے بتایا causal system ہوتے ہیں کہ جو input کی صرف present یا past values پر depend کرتے ہیں future values پر not depend کرتے ہیں ٹھیک اس system کو causal system کرتے ہیں اچھا تو اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم causal system ایسا causal system جو LTI بھی ہے اس کے لئے کیا impulse response پر کوئی condition لگا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ causal ہو یا نہ ہو وہ basically ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر ہم اگر conclusion کی expression لکھ سری اچھا جی تو اگر یہ input ہے اور یہ impulse response ہے ابھی ہم نے define کیا ہے کہ causal system کیا ہوتا ہے کہ جو input کی present یا past values پر depend کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں say again ایک example لیتے ہیں say میں y of 2 calculate کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں y of 2 calculate کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ آئے گا h of 2 minus tau d to ٹھیک ہے جی اچھا تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے y 2 second پر چاہیے ٹھیک اگر system causal ہے تو input کی صرف present یا past values use ہونی چاہیے ٹھیک یعنی tau کو 2 یا 2 سے کم ہونی چاہیے لازمی ہے کہ اگر system causal ہو تو input کی صرف present یا past values ہونی تو میں دو سیکنڈ پر کھڑا ہوں اور مجھے اس point پر output چاہیے تو لازمی ہے کہ جو tau ہے وہ 2 یا 2 سے کم ٹھیک ہے اگر مجھے اس formula کو calculate کرتے وے x of 3 کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر یہ system causal نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اگر x of 3 کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو future میں ہے وہ تو ابھی مجھے پتا ہی نہیں ہے فار اگر مجھے tau 3 ساری tau 3 والا بھی چاہیے یعنی x of 3 بھی چاہیے تو پھر یہ system causal نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب again دیکھیں input تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے input تو مجھے کسی میرے پاس اس کی system ہے اور اسے کوئی input کچھ بھی دی جا سکتی ہے ٹھیک میں اسی پہ کوئی condition لگا سکتا ہوں کہ تاکہ جب اس کا اور اس کا product calculate ہو تو x کی 2 سے زیادہ value values آئیں نہ یا یہ product ان کے لئے zero ہو جائیں ٹھیک ہے تو لازمی ہے کہ h of 2 minus tau ہو رہا ہے اس میں اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ tau 2 سے بڑھا نہ ہو اگر tau سے بڑھا ہو گیا تو مجھے x of 2 point 1 2 point 5 3 اس طرح کی values چاہی ہوں گی تو یہ system causal نہیں رہے ٹھیک ہے جی سمجھاری بات again دیکھیں میں y of 2 calculate کر رہا ہوں صحیح یعنی 2 second مجھے output چاہیے تو لازمی ہے کہ x کی values use کرنی ہو وہ 2 یعنی سے پہلے والی ہو دوسرے الفاظ میں tau 2 یعنی سے کم اگر tau 2 یعنی 2 سے کم ہے تو پھر یہ argument ہمیشہ positive ہوگا اگر tau 2 یعنی 2 سے کم تو پھر یہاں value آسکتی ہے یعنی 0 یعنی 0 سے بڑی آسکتی negative values کبھی نہیں آسکتی ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اگر h 0 ہو for t less than 0 تو یہ system کو حصل ہوگا کیون کیونکہ جب t negative ہوگا تو یہ 0 ہو جائے گا یا یہ چیز جب negative ہوگی تو یہ impulse response 0 ہو جائے گا تو مجھے x کی future values چاہیے ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ basically condition ہے دیکھیں اب اس کی terms میں اگر سوچیں تو ہمیں چاہیے y of t ٹھیک ہے تو tau جو ہے وہ t سے بڑھا نہیں ہونا جائے اگر t سے بڑھا ہو گیا تو مجھے future values ہوگی ٹھیک ہے اگر tau t سے پڑھا ہو گیا تو یہاں پہ negative argument آنا شروع ہوگی لیکن میں کیا کہ رہا ہوں h of minus zero ہے تو جب یہ zero ہو جائے گا تو مجھے future values چاہیے نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ basically condition ہے یہ condition کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کا impulse response time کی negative values کے لئے zero ہے positively جو مرضی ہو مجھے اسے کو فرق نہیں پڑتا اگر negative values کے لئے zero ہے تو system causal ہو ٹھیک ہے دیکھیں اس کی example غلط ہے ٹا کی کے میں y of two calculate کرنا چاہer ٹھیک ہے تو ٹا اگر minus four ہوتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ past کی value ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہے two minus minus four two plus ہاں اگر اگر ٹاو کو میں رکھ لوں three ٹھیک ہے تو three future value ہے اس کے حساب سے دو شکر پہ value چلی یہاں three ہو تو اگر یہاں three ڈال دے تو یہ کیا ہوگا تو یہ zero کر دے گا یعنی x of three کی ضرورت ہی نہیں وہ اس product میں آتا ہی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ جب بھی آئے x of three ساتھ یہ zero ہوتا ہے تو x of three کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ اس equation میں tau زیادہ t تک جا سکتا اس سے آگے نہیں جا سکتا ٹھیک تو اگر tau زیادہ t تک جا سکتا ہے تو میں میں کیا لکھ سکتا ہوں میں لکھ سکتا ہوں tau goes from minus infinity to t x of tau h of t minus tau ٹھیک ہے تو اگر system causal ہے تو پھر convolution یہ رہ جائے گی یہ ایک particular value ہے یہ تو output کسی بھی time کے چاہی ہو سکتی ہے یہ میں نے ایک example لیا اگر میں y of 3 لگا دوں پھر آپ کو اور condition لگانی پڑھے گی 4 لگانی پڑھے گی تو یہ general condition ہے ٹھیک ہے کہ اگر h negative values of t کے لیے 0 ہے تو system ہمیشہ ہی حضل ہوگا چاہ ٹاؤ ادھر value مرزی لے ٹھیک ہے دیکھیں say for example مجھے y of hundred چاہیے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا x of tau h of hundred minus tau یہ بنے گا صحیح ہے اور میں یہ کہ یہ true ہے صحیح ہے اب دیکھیں کہ tau کو hundred یا hundred سے کم بنا چاہیے صحیح اگر tau hundred یا hundred سے کم ہے تو یہاں پہ ساری positive values آ رہی ہیں جو ہی tau hundred سے بڑھے گا یہ negative ہو جائے مجھے tau کی hundred سے زیادہ والی values چاہیے ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ condition ہے جو کہتی ہے کہ اگر یہ satisfied ہو تو system causal ہوگا نہیں ہے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو again ہم نے کیا کیا ہم نے unit sorry ہم نے impulse response پہ condition define کر لیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی system دیں اور اس کا impulse response مجھے بتا دیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ causal ہے نہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے ایک example کی تھی ہم نے کہا تھا y t equals x t minus 2 یہ ابھی کیا تھا نا آپ کے کہہ خیل ہے یہ causal ہے یا نہیں اسے future values چاہیے دیکھنے میں کیا لگ رہا یہ causal ہے کیونکہ اسے past values ہیں اگر y of one calculate کرنا ہے مجھے x minus 1 چاہیے minus 1 تو past کی value ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے causal اب دیکھیں اس کا impulse response کیا ریسپونس دیکھ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ causal system ہے لیکن اگر یہ advance ہوتا پھر مجھے future کی value چاہیے نظر آرہا ہے کیونکہ مجھے y of 2 چاہیے چاہیے ہوا تو اب یہ impulse کی تار آئے گی یہ minus 2 پہ کیونکہ یہ delta of t minus t plus 2 بن گیا اب یہ condition satisfy نہیں ہو کیونکہ t کی negative values کے لیے h 0 نہیں رہا اس negative 2 پہ یہ non 0 ہے تو اب یہ condition satisfy نہیں ہوتی تو یہ system non causal system اوکے اچھا تو ابھی اگر میں یہ کہوں کہ میرا impulse response ابھی ہم نے accumulator کے لیے نکالا ہے وہ یہ ہے تو کیا خیال ہے یہ causal ہے یا نہیں ہے یہ impulse response ہے یہ condition ہے اگر discrete ہوگا تو کیا condition ہوگی h of n equals 0 for n less than 0 تو یہ n کی negative value 0 ہوتا ہوتا u of n کیسا ہوتا 0 کے بعد 1 ہوگا negative کے لیے 0 ہوتا ہے تو یہ condition satisfy ہوگی ہے تو یہ causal system ہوگا تو accumulator ہوتا کیا ہے یہ accumulator کا impulse response ہے accumulator کیا کرتا ہے again bank system کو یاد کریں اس مہینے جو پیسے جمع کر آئے اور جو پچھلے سارے مہینوں میں کرائے تھی سب کو چلنج بس پچھلے 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 پچھل